ایک بہت ہی دکھت سماچار جو ہے وہ دیرہ دون سے نکل کے سامنے آرہا ہے کہ چھے دوست پارٹی کرنے کے بعد جو ہے ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں تین مہلاؤں سمیت چھے کی موت ہوگی آپ کو بتا دیں کہ ساتھ ٹوٹل یہ فرنڈز تھے جس میں سے چھے کی موت ہو چکی ہے اور ایک گمبی روپ سے گائل ہے دراصل پوری بات میں آپ کے ساتھ سانجا کروں کہ دیرہ دون کے او این جی سی چوک میں یہ لوگ رائیڈ پہ تھے پارٹی کرنے کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور اچانک سے ایک بی ایم ڈبلیو نے ان کو کروس کیا بی ایم ڈبلیو کے کروس کرنے پہ اس انووہ گاڑی میں جس میں یہ سات دوست سوار تھے انہوں نے اس کو بھی جو ہے پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن بی ایم ڈبلیو آگے نکل گی لیکن یہ لوگ ایک ٹرک کے نیچے گز گئے بات تو تب سامنے آئی کہ جب پتا چلا کہ جو ڈرائیور کے ساتھ کا دوست بیٹھا ہو تھا جو دوست کے ساتھ ڈرائیور سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ دوست بیٹھا تھا اس کا سر ہی کٹ گیا اور اس کے پیچھے ایک مہلہ جو کی ان کی فرینڈ تھی اس کا بھی سر کٹ گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی آخرکار کس انجام میں پہنچی یہ پارٹی ختم ہونے کے بعد آپ کو بتا دے کہ دل دہلا دینے والا واقعہ دہرادون میں سامنے آیا یہ سبھی دوست آپس میں انوہا گاڑی ایک دوست نے لی ہوئی تھی اس کی پارٹی کر رہے تھے اور اس پارٹی کرنے کے بعد یہ چھے کے چھے بچے جو اس دردناک حادثے میں مارے گئے خبر کرنے کا میرا یہی میننگ ہے کہ گھر والوں کو بچوں کے اوپر چیک رکھنا پڑے گا کہ آخرکار ہمارے بچے کس سوسائٹی پہ ہیں آخرکار ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں دراصل یہ جو انوہا گاڑی اس دوست نے لی تھی جس کی پارٹی اس دوست نے ایک دوست کے گھر میں دی اور اس کے بعد یہ لوگ پارٹی کرنے کے بعد آخرکار کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی کہہ رہے ہیں ایسا تو کہا گیا کہ انہوں نے وائن لی ہوئی تھی لیکن ابھی ہم اس کی پوشٹی نہیں کرتے لیکن جو شروع کی شروعاتی ریپورٹیں بتا رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ تقریباً تقریباً پچیس سال ٹوٹل ان کی ساتھ کے ساتھ جو دوست تھے ان کی عمر تھی تین لڑکیاں ان میں شامل تھی چار لڑکے تھے لیکن آپ کو بتائیں کہ او ان جی سی چوک میں دہرہ دون کے بھی کچھ تھے کچھ ہیما چل کے رہنے والے تھے ان بچوں کی موت ہوئی آپ لوگوں کو اس چیزیں سیکھ لینی ہوگی کہ آخرکار اس طریقے سے جو بچے ٹیز ڈرائیو کرتے ہیں آخرکار جس طریقے سے بچے گھروں میں جھوٹ بول کے باہر نکلتے ہیں ان چیزوں پہ آپ لوگوں کو چیک رکھنا ہوگا وہیں آپ نے دیکھا کہ کل ٹینگ پورا بائی پاس میں بھی دو دوستوں کی اسی طریقے سے اسی رفتار سے موت ہوئی اور وہیں کل آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے رجوری سٹی میں بھی ایک بھائی صاحب ہیں ان کی بھی اس میں موت ہوئی تو یہ سب چیزیں جو ہے لگا تار سامنے نظر آ رہی ہیں اور ایک بہت ہی دکھت سماچار ہے جتے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ان چھے کے چھے دوستوں کے لئے اوم شانتی اوم لکھیں تاکہ ان کی آتما کو بھگوان شانتی دے لیکن ایک بہت ہی دردناک واقعہ میں کہوں گا یہ او ان جی سی دیرہ دون چوک میں ہوا ہے جہاں پہ ایک انووہ گاڑی جو ہے ایک ٹرک کے بھیچ میں گز گئی اگر میں تصویریں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ میں ہمیں فیس بوک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لیکن تصویریں آپ لوگ نہیں دے پائیں گے دو کے تو سر ہی الگ ہو چکے تھے کیا رفتار ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس خبر کو میکسیمم شیئر کریں اور وہ تمام لوگ گھر میں اپنے بچوں کے اوپر چیک کریں کہ آخرگار ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں کس سوسائٹی میں ہے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی کس چیز میں تبدیل ہوگی چھے گھر اجڑ گئے چھے گھروں کے بچے جو ہیں وہ مر گئے اور اس کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ ماں باپ بائی بہن رشتہ داروں کا کیا حال ہوا ہوگا تو یہ خبر کرنے کا میرا ایک ہی کیول میننگ تھا کہ بچوں کے اوپر آپ لوگ چیک رکھیں بچوں کو دیکھتے رہے کہ بچے آخرکار کس سوسائٹی پہ جا رہے ہیں خبر کو ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا